یہ جرم کس قدر عظیم ہے اس کا انداز آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جرم کی قباحت سے متعلق اس جرم کو برا بتلانے کے اعتبار سے بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں رب العالمین نے نازل فرمائیں قرآن مجید ایک بہتر معاشرہ بنانا چاہتا ہے لیکن اس بہتر معاشرے کو تشکیل دینے کیلئے اس کیلئے جو ازباب کی ضرورت ہے وہ ازباب کا مطالبہ ہم ہی سے کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے زنا کے قریب ہی جانے سے منع فرمایا جن ازباب کی بنیاد پر زنا ہو سکتا ہے اسلام نے ان ازباب کو بیان کیا تاکہ ایک انسان ان ازباب ہی کے اختیار کرنے سے گریز کرے بچے اور دوری اختیار کرے ورنہ غیر شعوری طور پر ان ازباب کو اختیار کرے گا اور دھیرے دھیرے اس گناہی کا وہ مرتقب ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ یہ سورة الانعام کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ وسیعتیں بیان فرمائی ہیں کچھ ہدایات دی ہیں اللہ تعالی نے ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ آپ علیہ السلام سے کہا گیا کیا اللہ کہ رسول اللہ بتلا دیجئے کیا آؤں تمہارے رب نے جو احکامات تمہیں بیان کی ہیں وہ تمہیں پڑھ کے سناؤں ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ ظاہر میں باطن میں جو ازباب بھی اس گناہ کو انجام دینے کا سبب بن سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ازباب پر روک لگائی اور ان ازباب کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا